بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں جس موضوع کو لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے روزہ کے انعماد اور اس کے تقاضے دوستو آئیے سب سے پہلے حدیثِ قدسی کو پڑھتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہی دوں گا حدیثِ قدسی کے ان الفاظ پر ذرا آپ غور کیجئے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہمارے روزے کی کتنی اہمیت ہے ہمارے چھوٹے سے عامال پر کس طرح متوجہ ہیں اس اہمیت اور توضعوں کا تقاضہ یہ تھا کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی شان کے مطابق اپنے انعام و اکرام سے نواز دے چنانچہ اللہ جلل شانہو نے اپنے انعام و اکرام کا اعلان بھی اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کرا دیا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازہ کو باب الرعیان کہا جاتا ہے اس دروازے سے جنت میں سوائے روزے دار کے کوئی داخل نہیں ہوگا یعنی صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے میرے دوستو یہ ہمارے روزوں کا انعام اور یہ ہے اللہ تعالی کا بدلہ کہ صرف ایک مہینے کے روزے کے بدلے ہمیں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے بشارت بھی ایسی جس میں روزے دار کی انتیازی حیثیت اور انفرادی شان و شوکت کو ملحوظ رکھا گیا ہے اسی پر بس نہیں بلکہ جنت سے بھی زیادہ عالی اور قیمتی چیز روزے دار کو عطا کی گئی یعنی پروردگار عالم کی زیارت و ملاقات حدیث پاک میں آتا ہے یعنی روزے دار کے لیے خوشی کے دو خاص مواقع ہیں ایک تو دنیا میں افطار کے وقت کے سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر شام کو کھانے پینے کا لطف اٹھاتے ہیں اور دوسرا آخرت میں جب روزے دار کی اپنے پروردگار سے زیارت اور ملاقات ہوگی بھلا اس سے بھی بڑا انعام و اکرام اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے کی عبادت اور ریاضت کے بدلے دخول جنت کی بشارت اور پروردگار عالم کی زیارت اور ملاقات کا مزدہ سنایا جا رہا ہے لیکن یاد رکھئے یہ خوش خبریاں اور یہ بشارتیں اور یہ خدائی انعام و اکرامات ان روزے داروں کے لیے ہیں جنہوں نے روزہ کا پورا پورا حق ادا کیا جنہوں نے روزے کے ان مطالبوں کو پورا کیا جن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات شامل ہیں اور احکامات کیا ہیں وہ احکامات یہ ہیں کہ جب انسان روزہ رکھے تو اس کے ساتھ اس کے جسم کے تمام آزا بھی روزے دار ہوں روزہ رکھا اور گالی گلوز سے باز نہیں آیا تو حقیقی معنی میں وہ روزے دار نہیں ہے روزہ رکھا ادا رسانی سے باز نہیں آیا تو حقیقی معنی میں وہ روزے دار نہیں ہے روزہ رکھا اور ہاتھ پاؤں اور آنکھ کان پہ کنٹرول نہیں کیا تو حقیقی معنی میں وہ روزے دار نہیں ہے روزہ رکھا غیبت سے باز نہیں آیا تو حقیقی معنی میں وہ روزے دار نہیں ہے آخر ایسے لوگ روزے دار کیوں نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس روزے اس نے تو روزہ رکھا لیکن روزہ کے مطالبے کو پورا نہیں کیا دوستو آئیے میں اہد رسالت کے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں آئیے میں اہد رسالت میں دو عورتوں نے روزہ رکھا اور دو عورتوں کو روزہ اتنا لگا کہ وہ مرنے کے قریب ہونے لگے جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں پیش کی گئی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو عورتوں کو بلایا اور کہا کہ ان کو کلی کرا دیں جب ان دو عورتوں کو کلی کرایا گیا تو ان کے مو سے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکلے وہ دونوں عورتیں حیران ہوں گئیں اور کہنے لگی کہ ہم نے تو کچھ بھی کھایا پیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دراصل آپ دونوں روزہ رکھ کر دوسروں کی غیبت کرتی تھی دوسروں کی غیبت کرتی رہی اور غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کسی مردار کا گوشت کھانا یہ ہے روزہ کے مطالبے کو قرآن کرنے کا انجام کہ تھوڑی سی چوک ہوئی اور اتنا عبرتناک واقعہ رونما ہو گیا سامعین کرام میں آپ کو بھی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح روزے کے بے شمار دینی اور اخروی فائدے ہیں اسی طرح روزے کے دنیاوی اور جسمانی فائدے بھی بے پناہ ہیں دوستو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی راہِ خدا میں جنگ کرو غیبت کا غنیمت کا مال حاصل ہوگا روزے رکھا کرو صحت مند ہو جاؤگے اور کاروباروں کاروبار کے لیے سفر کیا کرو مالدار ہو جاؤگے تو دوستو روزے کے دنیاوی و اخروی فائدے پر لوگوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں بڑی بڑی تحقیق اور ریسرچ پیش کی ہیں لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہم رمضان اور روزے کے تمام تر تقاضے اور مطالبے کو یک سر بھولائے بیٹھے ہیں بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو روزے اور نماز ابھی بھی کوسو دور ہیں جو روزے اور نماز سے ابھی بھی کوسو دور ہیں میرے بھائیوں سوچنے کا مقام ہے انہیں دنیا کے کام سے اب تک فرصت نہ مل سکی جو یقیناً بہت بڑی بدقسمتی اور محرومی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا اسی طرح وہ روزے دار جنہوں نے روزہ رکھا لیکن روزے کے مطالبے کو پورا نہیں کیا اس لیے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور روزے کے تقاضے اور اس کے مطالبے کو بھی پورا کریں تب ہی ہم اس عجر و انعام کے مستحق ہوں گے تب ہی جا کر ہم اس عجر و انعام کے مستحق ہوں گے جس کا اللہ پاک نے ہم سے وعدہ کیا ہے خدا تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے بس میرے دوستو میں آپ سے اجازت لیتا ہوں پھر انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں دوسرے موضوع کے ساتھ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ